ہلو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اپلیکیشن ڈیویلپنٹ کے اندر لسٹ ویو کیا چیز ہوتی ہے اور لسٹ ویو کو ہم لوگ کب یوز کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں تو لسٹ ویو جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے ریکارڈز کو کافی زیادہ ریکارڈز ہوں گے جن کو ہم لوگ ایک لسٹ کی شکل میں شو کریں گے جیسے کہ آپ کے فون کے اندر بھی آپ کو ڈیفرنٹ طرح کی آئیٹمز اپلیکیشن پر نظر آ رہی ہوتی ہیں لسٹ ویو کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس الارم کی اپ ہے اس کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ الارمز لگائے ہیں اور ہر ایک جو الارم ہے وہ آپ کو لسٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور اسی طرح کونٹیکٹ اپلیکیشن کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کونٹیکٹ نظر آ descendants آ رہا ہوتے ہیں جو کہ list view یوبی کار رہے ہوتے ہیں اب sometime یہ ہوتا ہے کہ list view کے اوپر صرف اور صرف list کے اندر آپ کو صرف strings نظر آ رہی ہوتے ہیں صرف name نظر آ رہی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے Yeah yeah а جن کے اندر آپ کو ایک Desites نظر آ رہے ہیں جو کہ صرف آپ کو ایک가지 string cameras اس کے لئے ہم لوگ بلڈن ڈیزائن وغیرہ یوز کر لیتے ہیں اور کسٹمائزد لسٹ ویو نہیں ہم یوز کرتے ہیں اور لسٹ ویو جو اس کی بنی بنائی ساری چیزیں ہیں جس طرح اڈیپٹر بلڈن وہ ہم یوز کر لیتے ہیں اور اگر آپ بلڈن چیزوں کو یوز کر کے صرف ٹیکسٹ کو دکھانا ہوا اپنے آئٹم کی جگہ پہ تو میری پریویس ویڈیوز کے اندر میں لسٹ ویو فراغمنٹ کے اوپر یوز کرنا سکھایا ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کسٹمائز کسٹمائزد لسٹ ویو کو اب کسٹمائز لسٹ ویو کیا ہوتی ہے کسٹمائز لسٹ ویو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیٹا تو لسٹ کی شکل میں ہی شو کرنا ہے لیکن اس کے اندر اس کا جو ڈیزائن ہے یہاں پہ آئیٹمز کا وہ ڈیزائن آپ نے کسٹمائزد بنایا ہوگا جس طرح کے مثال کے طور پہ ہم لوگ کونٹیکٹ کی اپلیکیشن کی ہی اگزامپل لے لیتے ہیں اور اس کو اس ویڈیو کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کا پورا کرد اپریشن پرفارم کرتے ہیں کرد کا مطلب ہوتا ہے سی آر یو ڈی کرد اپریشن ہم لوگ جب پرفارم کرتے ہیں تو سی کا مطلب ہوتا ہے create مطلب insert کرنا record کو ہم نے r کا مطلب ہوتا ہے retrieve کرنا اور یہاں search وغیرہ آپ اس میں کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے update اور یہ جو last میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے delete d for delete تو یہ crud operation ہے تو آج کی اس پوری ویڈیو کے اندر ہم لوگ crud operation کو perform کریں گے تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے کا تاکہ ایک جب اس application کو develop کریں گے ہم تو یہ list view جس طرح سے میں implement کروں گا آپ ہر ایک application جب بھی آپ develop کر رہے ہوگے اس کے اندر concept wise سارا کچھ یہی رہے گا بس data change ہو جائے گا تو اسی طرح آپ نے list view کو use کرنا جس طرح میں اس ویڈیو کے اندر کرواؤں گا آپ کو اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو item ہے اس کا customized design ہے اور جو ایک item کا design ہوگا وہ ہی یہاں پہ ساری items کا design ہوگا تو for example میں کہتا ہوں یار ایک item کا design جو ہے نا وہ یہاں پہ بناتے ہیں اب اس کے design کے اندر یہاں پہ کر کے آجے گی ایک ام ہی جا جائے گی یہاں پہ آگیا آپ کے پاس name آگیا یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا phone number اچھا اور یہاں یہاں پہ آپ کے پاس ایک bin بنی ہوئی آگئی ہے اور اس bin کے اوپر اس bin پہ کلک کریں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا do you want to delete it تو yes یا نو اگر yes کریں گے تو record delete ہو جانا چاہیے نو کریں گے تو یہ record ادھر as it is رہنا چاہیے اچھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر اس پہ long click کر کے رکھیں گے نا item کے اوپر long click 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 تو اس پہ یہ ہونا چاہیے ہم سے یہی والی information نا pop up dialogue کے اوپر show ہو جس پہ جو نام ہوگا اور جو phone number ہوگا وہ ہمیں show ہو جائے اور ہم وہاں پہ اگر phone یا name کو change کریں تو اور update پہ click کریں تو یہ records کے اندر وہ والا record update ہو جانا چاہیے تو یہ ہم نے implement کرنا ہے of course اس کا یہ design ہمیں customized بنانا پڑے گا پہلی چیز یہ اچھا دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ of course آپ کے پاس کوئی data ہوگا نا جو آپ نے اس customized list view کے اوپر show کرنا ہے تو وہ data کسی array list میں پڑا ہوگا اب وہ array list سے اگر record میں نے list view کے اوپر show کرنا ہے تو مجھے center میں ضرورت پڑے گی adapter کی لیکن adapter بنانے سے پہلے مجھے ضرورت پڑے گی model glass کی اب model glass کیا ہوتی ہے model glass ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ آپ application بنا رہے ہو نا یہ list بھی بنا رہے ہیں جس طرح contact information کیلئے آپ بنا رہے ہو تو آپ نے java کے اندر یا kotlin میں آپ نے ایک کلاس بنا دے نہیں جس کلاس کا آپ نے نام رکھ دے نا contact اور اس contact کی کلاس کے اندر کیا پڑا ہوگا ایک آپ کے پاس string پڑی ہوگی name اور ایک آپ کے پاس کیا پڑا ہوگا string پڑا ہوگا phone number فی الحال یہ صرف دو چیزیں ہمارے پاس جو یہاں پہ پڑی ہوگی ابھی ہم لوگ یہ image پہ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم نے customized list view کی implementation کو پوری کو دیکھنا ہے یہ images پہ کیسے کام کرنا ہے یہ فیوچر میں جو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کے اندر اس کے سارے methods میں بتا دوں گا تو اگر چینل پہ آپ نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریے کا تاکہ فیوچر میں جب یہ ویڈیوز یا images وغیرہ کے data پہ کام کروں تو اس کے notifications آپ تک پہنچ سکیں اچھا یہ model class ہماری بن گی اس کے اندر getter setter اور اس کے constructor وغیرہ آپ نے implement کر لینا ہے اچھا اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ نے بنا لینا ہے adapter کی class اچھا یہ adapter آپ کا customized adapter ہوگا تو اس customized adapter کو آپ نے extend کرنا ہے کس کے ساتھ جو list view کا already built-in adapter ہے نا اس کے ساتھ تو already اس کا جو built-in adapter ہے نا اس کا نام ہے array adapter تو آپ کو اس کو extend کرنا پڑے گا کس کے ساتھ array adapter کے ساتھ آپ کو extend کرنا پڑے اور array adapter کو بتانا پڑتا ہے کہ کس class پہ موڈر کلاس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے contact اگر آپ chats پہ کام کر رہے ہیں تو آپ chat لکھ دیں گے یا جو بھی آپ نے موڈر کلاس کا نام رکھا ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اچھا یہ ہو گیا fourth number پہ ہمارے پاس آجے گا کہ آپ کے پاس جو data وہ آپ نے کس میں store کروایا ہوگا data stored in array list array list array list array list data ہم نے store کیا ہوگا جو ہم populate کریں گے اس کے بعد آپ اس کے hooks وگرہ بناوگے list view کے اور اس پہ آپ یہ والے adapter کا object بنا کے data پاس کر کے اور آپ adapter کو set کر دوگے اس list view کے اوپر تو let's start the project on android studio android studio open کرتا ہوں یہاں سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک یہاں پہ پروجیکٹ بنایا جس کا نام رکھ دیا customized list view for youtube تو یہاں پہ اگر ہم اس کا design دیکھیں تو اس کے design پہ آپ کو یہاں پہ ایک constraint layout نظر آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کا ایک text view لگا ہوا ہے تو میں یہاں سے کیا کام کرتا ہوں اس constraint layout کو میں یہاں change کر کے میں اس کو کر دیتا ہوں linear layout اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں relative layout کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے floating action button بھی یہاں پہ چاہیے جس کے اوپر اگر میں کلک کروں تو ایک نیا contact add کرنے کی مجھے facility ملنی چاہیے اور اس relative layout کے اندر of course اس پہ پھر constraints وغیرہ نہیں لگیں گے جب آپ use کر رہے ہوں گے relative layout کا تو یہاں سے میں نے یہ constraints ختم کر دیئے of course یہ text بھی ختم کر دیا اور یہاں پہ text view کی جگہ پہ میں آپ کیا use کر لیتا ہوں recycler view sorry recycler view نہیں یہاں پہ ہم use کریں گے کس کا list view کا ہم use کر رہے ہوں گے تو ہم list view کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے list view آ گیا اس کا ڈی یہاں پہ کچھ رکھیں گے ہم اور اس کا ڈی ہم نے رکھ دیا LV contacts اس کا ڈی ہم نے رکھ دیا اچھا اب میں اس ڈیزائن کے اوپر چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک نا floating action button آجے تو یہاں سے floating action button select کیا اس کو کیا wrap content wrap content اور اس کا ہم نے ڈی یہاں پہ رکھ دیا floating action button مطلب fab اور add new contact یہ ہم نے اس کا ڈی رکھ دیا اب اس کے اوپر آپ دیکھو آپ کو کوئی بھی plus یا sign وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہم نے یہاں پہ new contact add کرنا نا تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں drawable سے app میں resources کے فولڈر میں یہاں پہ drawable کا فولڈر ہوگا اس پہ write click کریں new اور یہاں سے کیا add کر لیتے ہیں ویکٹر asset اور ویکٹر asset کیونکہ ہمیں نیا ویکٹر asset add کرنا تو یہاں پہ click art پہ click کرو تو یہاں پہ آپ کو different طرح کے icons نظر آئیں گے ان میں سے ہم add والا icon select کر لیتے ہیں تو جیسی add کیا ہے یہ plus کا sign ہے تو یہاں سے ہم اس کو add کر لیتے ہیں اوکے اور اس کا name ہم رکھ دیتے ہیں آئیکن add یہ ہم نے ڈکھتے ہیں add اور یہاں سے ہم نے اس کو کر دیا finish اچھا اب یہاں پہ نا floating action button کے اوپر src اٹریبیوٹ آپ کو نظر آئے گا اس میں آپ یہ آئیکن add لگا دو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اس بٹن کے اوپر وہ plus کا sign نظر آگیا ہے اور اس کو آنا چاہیے یہاں پہ right bottom میں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں align parent align parent bottom اس کو true کر دیتے ہیں تو یہ نیچے آگیا اسی طرح align parent کیا کر دیں گے end کر دیں گے یا write کر دیں گے اس کو true کر دیا اور of course یہ بالکل corner میں ہے تو اس کا margin یہاں سے آپ کیا کریں 50 dp کر دیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو یہ floating action button نظر آ رہا ہے اب اگر میں main activity میں آؤں اور یہاں پہ آکے میں ان کے hooks create کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں hook create کرتا ہوں کس کا floating action button کا سب سے پہلے اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں fab add new contact یہ کر دیا اسی طرح یہاں پہ list view کا میں hook بنا دوں گا lv contacts یہ بنا دیا اور یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ ایک private method بنا لیتے ہیں private void init کا جس نے کیا کرنا ہے ان کو سب کو initialize کرنا ہے تو initialize کیسے کرنا ہے کہ ان کے hooks بنا رہے ہیں ہم لوگ تو hook کا مطلب یہ ہوتا ہے جاور کے object کو find view by کر کے نا view by id کر کے تو آپ یہاں پہ ڈی دے دیتے ہو xml کے code میں جو آپ نے ڈی رکھا ہوتا ہے وہ تو یہ connect ہو گیا ابھی یہاں پہ جاور کے object پہ جو کام کروں گا وہ کس پہ apply ہو رہا ہوگا یہ xml پہ جو آپ نے view لگایا اس پہ apply ہو رہا ہوگا اسی طرح یہاں پہ lv contacts is equal to find view by ڈی r.id.lv contacts یہ ہو گیا اور اس init کے method کو آپ نے call کر لے on create on create activity کے life cycle کا method ہے جو کہ create کر رہا ہے اور یہ set کر رہا ہے xml کی فائل کو اس java کے activity کے اوپر تو ہم یہاں پہ کیا کام کر لیں گے یہاں پہ ہم کہتے ہیں init کا method call کر لیتے ہیں اچھا init کے method call کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں کہتا ہوں fab add contact کے اوپر جب click ہوگا تو set on click listener اور اس پہ new view.on click listener یہ والا method تب trigger ہوگا جب بھی یہ plus والے button پہ click ہوگا تو ابھی کیونکہ ہم contact کے لیے application design کر رہے ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں design یہ layout کے فولڈر کے اندر design سارے پڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک design بنانا پڑے گا design ہم بنا دیتے ہیں یہاں سے جو کہ single contact show کرنے کا design ہوگا تو یہاں پہ ہم کہا دیتے ہیں single contact item design تو جلدی سے یہاں پہ ہم design کر لیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ ہم نے کیا کام کر دیا constraint layout کو ختم کر کے یہاں پہ میں نے کر دیا linear layout بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہم card view کا use کرتے ہیں تاکہ ہم item کے corners وغیرہ کو راؤنڈ کر سکیں اس کی height لازمی آپ single item کی wrap content کر دیجئے گا otherwise پوری screen پہ آپ کو ایک ہی record نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ میں کیا کام کرتا ہوں کہ ایک تو card corner radius آئے گا اس کو میں کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں کہہ دیتا ہوں card کا جو background color ہے یہ کیا ہو جائے یہاں سے black میں نے select کیا اور یہاں پہ میں custom color select کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے color select کر لیا suppose یہ والا اچھا اور یہاں سے میں اس کی content padding جو ہے اس کو بھی کر دیتا ہوں 5 dp اچھا اب دیکھئے گا اس کے اندر میں پورا ایک design build کرتا ہوں linear layout لگاتا ہوں of course یہاں پہ آپ کو یہ جو اس کا design ہے یہاں پہ آپ کو linear layout نظر آ رہا ہوگا جو کہ horizontal ہے جس کے اندر سب سے پہلے image view ہے پھر ایک دوبارہ پھر سے linear layout ہے جو کہ vertical ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے image view جس کے اوپر ہم نے آئیکن لگایا ہوگا تو ہم کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ android studio میں یہاں پہ ویٹ کر دیتے ہیں match parent hide بھی کر دیتے ہیں match parent تو match parent کرنے کا کوئی نقصان اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ card view اس کا parent ہے اور card view کو آپ نے wrap content کیا ہوگا اس کی orientation آپ horizontal کرتے ہیں by default بھی horizontal ہی ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے کیا آجے گا ایک image view تو image view لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ drawable کے اوپر right click کریں گے اور یہاں سے new اور یہاں سے vector asset کر لیتے ہیں تو نیا vector asset کون سے add کر لیتے ہیں person کی کوئی dummy image یہاں پہ add کر لیتے ہیں person اور person کی یہ dummy image میں نے یہاں سے add کی اوکے اور یہاں سے اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں icon person icon person next اور یہاں سے ہم نے کر دیا اس کو finish تو آپ دیکھ سکتے ہو drawable کے اندر یہاں پہ یہ icon add اور icon person add ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں سے اس کو میں دوبارہ پھر بند کر رہا ہوں left panel کو اور یہاں پہ add کرتے ہیں image view کا image view میں width دے دیتا ہوں میں 70 dp اور یہاں پہ بھی 70 dp wrap content wrap content کریں گے تو آپ کو image بہت چھوٹی سی نظر آئے گی وہ جس طرح کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ پہلے wrap content کرتے ہیں تو جیسی wrap content کریں گے اور یہاں پہ src میں آپ کیا دیں گے person icon person تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کو اس ڈیزائن کے اوپر image بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے so that's why we need to hear put here hard code values جو کہ میں یہاں پہ 80 dp by 80 dp کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ تو آ گیا آپ کے پاس ایک image view یہ کہے گا image کی آپ کو description بھی دے دیں تو ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں description content description اس کو ہم دے دیتے ہیں یہ dummy icon اچھا اس کے بعد یہ کیونکہ hard code value آپ دے رہے ہو نا تو یہ strings کے قطع extract کر لیتے ہیں string والی جو فائل ہے xml کی اس کے اندر تو یہاں سے ہم ok کرتے ہیں تو اب یہ strings والی فائل میں سے آپ کے پاس record آ رہا ہوگا اس کا بڑی important یہ فائل ہوتی ہے strings.xml والی کیونکہ جب بھی google translator اس کو translate کرے گا ایپ کو کسی اور language کے اندر تو وہ strings والی فائل کو translate کر رہا تھا تو اگر values hard code کی ہوگی تو وہ والا text ہوگا نہیں translate جو آپ نے hard code کیا ہوگا تو واپس آتے ہیں ڈیزائن کے اوپر اور ڈیزائن کو complete کرتے ہیں یہاں پہ ایک آپ کو list view linear layout لگانا پڑے گا جو کہ آپ کرو گے اس کی width آپ کر دے جو match parent اور height آپ کر دیتے ہو match parent اور اس کی orientation آپ کر دیتے ہو vertical یہاں پہ آپ نے کر دیا vertical اور اس کے اندر آپ لگاتے ہو text view اور اس کی width اور height رہے آپ content رہے آپ content آپ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک dummy میں text لکھنے لگا ہوں جس طرح یہ نہیں ہے میں اور اس کا size text کا تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں 17 sp اور 18 sp کر دیں اور اس کا style جو ہے text کا وہ آپ کر دیں bold اوکی اور اس کا ڈی بھی آپ کو design کے اوپر رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے back end سے اس پر data اٹیج کرنا تو اس کو کہا جاتے ہیں ٹی وی نہیں ہے تو اسی کو نا copy paste کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ name کی جگہ پہ میں ایک dummy phone number لکھ رہا ہوں یہ اور اور اف کورس یہ بولڈ نہیں ہونا چاہیے اور اس کا size جو ہے وہ کام ہونا چاہیے تو اس کو میں نے کر دیا 14 اور یہاں پہ ٹی وی contact آ جائے گا اچھا اب میں کیا کام کروں گا کہ یہاں پہ نا اس کی جو یہ parent alien layout اس کی ہم gravity کر دیتے ہیں center vertical یہ اور اس کی جو پیڈنگ left پیڈنگ کرتے ہیں پیڈنگ left وہ میں کر دیتا ہوں داز ڈی پی یہ میں نے کر دیا تو کچھ اس طرح کا آپ کو یہ design سا نظر آئے گا کچھ اس طرح کا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے corner جو ہے وہ round ہوئے ہوئے تو corners پہ میں کہتا ہوں shadow بھی آنا چاہیے تو اس کو بولتے ہیں card elevation تو card elevation دے دیتے ہیں 10 ڈی پی 7 ڈی پی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ corners پہ shadow نظر آئے گا اور اس کا نا ہم margin بھی apply کر دیتے ہیں وہ apply کر دیتے ہیں 3 ڈی پی کا چلیں یہ ٹھیک ہے میرے کی حال سے اتنا margin تو اب next move کرتے ہیں یہ دیکھو یہ corner round بھی ہیں یہاں پہ اور اس کا shadow بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا چلیے تو اب ہم نے یہاں پہ end پہ اس linear layout کے بعد یہ والا جو linear layout ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ ایک آپ نے card view لگایا تھا card view کے اندر پھر ہم نے کیا کیا تھا ایک linear layout horizontal اس کے اندر پہلے image view آیا ہے پھر ایک linear layout آیا ہے اور اب دوبارہ سے میں کیا کرتا ہوں ایک ایک linear layout میں لگا دیتا ہوں اب اس کو میں کر دیتا ہوں wrap content اور wrap content اور یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں hide بلکہ wrap content کی وجہ اس کی نا میں match parent کر دیں اچھا اس کے اندر میں نے image view ایڈ کرنا ہے تو ایک کام کرتے ہیں یہی والا image view کا جو code آنا اس کو یہاں پہ paste کر لیتا ہوں اور bin کا icon اس پہ لگنا چاہیے یہاں پہ اس پہ جو icon آئے گا وہ bin والا آئے گا تو یہاں سے آپ drawable میں آئے ہیں دوبارہ پھر سے right click کریں new اور یہاں سے vector asset select کریں اور یہاں سے میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ delete والی bin ہوگی یہ ہے اس کو ایڈ کر لیں اوکے اور یہاں سے کیا next ہے بلکہ اس کا نام یہاں سے change کر لیتا ہے icon delete bin اور یہاں سے finish کیا ہے اس کو تو یہ bin ایڈ ہوگی ہے اب یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں ہم اس icon delete کو ایڈ کر لیتا ہوں لیکن as you can see here آپ کو نظر نہیں آرہی ہے یہ وہ آگے کیونکہ یہ پچھلے والا جو لین ہے لے اٹھا نا یہ کیا ہے آپ نے width match پہنے ایک کام کریں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو zero ڈی پی کر دیں اور zero ڈی پی کرنے کے بعد اس پہ نا weight کی property آپ apply کریں اور weight اس کو آپ دے دیں 8 یہ 8 کا مطلب کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ یہاں پہ جیسی آپ نے 8 کی ہے تو یہ آکے جتنی سکرین تھی نا اس کا 80% portion اس کے پاس آگیا ہے اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ جو دوسرا لینئر لے اوٹ آپ نے لگایا نا اس کو بھی zero ڈی پی کریں اور اس کا weight آپ کیا کر دیں two تو اس کا مطلب ہوگا 20% portion اس کو مل جائے گا تو یہاں سے اس کو ہم جارہ کم کر دیتے ہیں 25 by 25 کر دیں اور اس کی نا gravity یہاں سے آپ کر دیں center vertical یہ آپ نے کر دیں یہ center کریں تو یہ center میں آگیا آپ کے پاس تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس design بن ہے اور اس کا بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ڈی دینا پڑے گا تو یہاں سے میں ڈی کر دیتا ہوں اس کو ہم کر دیتے ہیں delete image view مطلب ڈیوی یہ میں نے کر دی تو یہ میرے پاس ایک item کا design بن چک ہے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک model class بنانی پڑے گی تو یہاں پہ model class بناتے ہیں جاوہ کی اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں contact یہاں پہ contact میں کیا ہم کریں گے private string name اور phone اور باقی ساری چیزیں خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو یہاں پہ آپ generate کریں constructor پہ آکے اس کا default constructor یہاں سے بنا لیں اسی طرح دوبارہ پھر دوبارہ پھر یہاں سے generate کریں اور اس کا overloaded constructor بنا لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ generate generate اور یہ آپ کے پاس آگے getter setters یہ لیں یہ model class آپ کی بند چکی ہے اس کو یہاں سے بند کر دیں ڈیزائن کو بھی یہاں سے بند کر دیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ جو main activity یا main activity کے اوپر آپ نے اس list view کو لگایا ہوا تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں ایک بنا لیتا ہوں array list اور اس array list کی type جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں موڈر کلاس مطلب contact اس میں add ہوں گے اور یہاں پہ اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں contacts init کے method کے اندر اس کو بھی آپ initialize کر لیں یہاں پہ contacts is equal to new array list یہ array list بن گئی ہے اور اس کے اندر نہ کچھ dummy contacts add کر لیتے ہیں ابھی وقتی دور پر new اور یہاں پہ آپ نے add کیا contact اور اس میں name آپ نے دے دیا علی اور اس کا dummy contact نمبر دے دیا 123 اسی طرح control d کریں اور یہاں پہ آپ نے دے دیا رضا اور یہاں پہ آپ نے دے دیا 413 یہ دو contacts ابھی آپ نے add کی ہیں of course اب آپ کو بنانا پڑے گا adapter اپنا customized تو adapter بنانے کے لیے یہاں پہ right click کریں جاوائی کلاس بنائیں اس کا نام آپ رکھ دیں contact adapter اس کا نام رکھ دیتے ہیں contact adapter تو یہ آپ نے کلاس بنا لیا اب یہ contact adapter کا code ابھی ہم کرتے ہیں اس سے پہلے main activity میں واپس آئیں اور یہاں پہ contact adapter کا object بنائیں اس کا نام adapter رکھ لیتے ہیں اب جب آپ نے یہاں پہ contact adapter کا object بنانا ہے adapter اس کا نام رکھا تھا adapter is equal to new contact adapter تو آپ نے اس کو دو چیزیں پاس کرنی ہیں ایک تو آپ نے اس کو پاس کرنا ہے یہاں پہ this کہ کس context کہ کس activity کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو data پاس کرنا ہے جو کہ contacts کے اندر پڑا ہوئے تو یہ constructor یہاں پہ نہ بنا نہیں ہوا تو ایک کام کریں پہلے تو یہاں پہ extend کریں extend کس کے ساتھ آپ کر لیں یہاں پہ array adapter کے ساتھ تو جیسے array adapter کریں گے تو وہ دیکھیں template آپ کو پوچھ رہا ہے ایک template میں اس موڈر کلاس کا آپ نے نام لکھ دے نا contact alt enter اور یہاں پہ constructor اس کا create ہوگا اب constructor کونسا والا create یہاں سے کر لیں آپ جس کے اندر آپ کو list نظر آ رہی ہوگی کوئی تو جس طرح یہ دیکھو یہاں پہ یہ آپ کے پاس list ہیں اب دیکھو وہاں سے آپ نے main سے دو چیزیں بھیجی ہیں صرف ایک context بھیجا ہے اور ایک آپ نے یہ list بھیجی ہے بلکہ array list بھیجیا تو یہاں پہ کیا لکھ دیں array list use کر لیں array list آپ نے کر دیا اور یہاں سے یہ آپ نے resource نہیں بھیجا یہ resource تھا design design ہم یہاں پہ بنا رہے ہوں گے attach کر رہے ہوں گے sorry attach کر رہے ہوں گے ہم اس adapter کو اس layout والی فائل کے ساتھ جو ہم نے ایک design بنایا تھا تو یہاں سے آپ resource کی جگہ پہ zero pass کر دیں کیونکہ ہم main سے کوئی اس کو resource نہیں بھیج رہے design نہیں بھیج رہے اچھا یہاں پہ نا اب ایک method ہوگا جس کا نام ہوگا get view یہ دیکھیں get view اس get view کے method نے کیا کام کرنا دو کام کرنا اس نے ایک تو آپ کا view بنانا ہے مطلب design بنانا ہے ہر item کے لئے دوسرا اس design کے اوپر اس نے data کو bind کرنا ہے دیکھو جب اس adapter کو آپ نے اپنا یہ data send کی ہے تو وہ پانچ تھا دس تھا جتنا بھی data set تھا ابھی فلا دو تھے نا دو کونٹیکٹس تھے تو آپ کے پاس adapter کے پاس یہ پتہ لگ جائے گا data کا size کتنا ہے اب جتنا size ہے نا اتنی دفعہ یہ view get ہونا ہے ٹھیک اب دو تھا تو یہ دو دفعہ get ہوگا view اب یہ get view کا method کیا کام کرے گا پہلے view بنائے گا یہ اس کے بعد اس پہ data attach کرے گا data attach کی help سے کر رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہوگا یہ position تو position پہلے 0 آئے گی پھر 1 آئے گی اگر تو record 5 ہے تو 0 1 2 3 4 4 تک یہ position جایا کرے گی اور یہاں پہ یہ return ہوا ویب super.get view مدرہ parent کا view تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ اپنا object بنا لیتے ہیں view کا view اور یہاں پہ we suppose ہم نے اس کا نام رکھ دیا اب دیکھو ایک view یہاں پہ parameter میں بھی آپ کو مل رہا ہے تو آپ ایک کام کرو یہاں پہ اس view کے اندر نا یہ convert view کو رکھوالو اب جب یہ code چلتا ہے تو یہ convert view کی value نہ null آتی ہے تو یہاں پہ check کرتے ہیں ہم کہ اگر تو وی کی value کیا آجاتی ہے null آجاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ وی کے اوپر layout کو inflate کروانا ہے dot from اور یہاں پہ context کے لیے آپ لکھ دیتے ہو parent dot get context اور اس کے اوپر آپ inflate کا method call کرتے ہو اور یہاں پہ آپ کہتے ہو layout کے فولڈر میں سے کونسی والی فائل ہے single item design والی اور دوسرا view group آپ سینڈ کرتے ہو اس کا نام parent اور تیسرا test to root وہ آپ pass کر دیتے ہو false اچھا یہ آپ نے کر دیا اب آپ کے اوپر اس view کے اوپر آپ نے کیا یہاں پہ لگایا تھا دیکھو control کلک کر کے نا یہاں سے دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک دو تین یہ چیزیں لگیں ہیں ٹھیک ہے تو مجھے نا یہاں پہ جتنی یہ چیزوں کے ڈیز آپ نے رکھے تھے نا اتنے وہاں پہ آپ نے hooks create کر لیں تو ہم یہاں پہ image view ایک بناتے ہیں اور اس کا نام کر لیتے ہیں iv delete اور اس کو equal to کس کے کر دیں گے v.findviewydr.id.iv delete یہ کر دیا اس کو control d کرو اور یہاں پہ کر دو اس کو text view اور text view ٹی وی کیا تھا ٹی وی name تھا اسی طرح یہاں پہ ٹی وی کیا کر دو گے phone کر دو گے یاد رہے کہ یہاں پہ بچھے type آپ نے change کر دی نہیں جب آپ copy paste کر رہے ہوتے ہیں of course یہاں پہ ان کو text کس کے ساتھ کریں گے ٹی وی name کے ساتھ اور یہاں پہ کیا کر دیں گے ٹی وی contact آپ کر دو گے اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی نیم ہے نا ٹی وی نیم اس کے اوپر آپ dot set text کر دو اور کیا set text کر دو ایک کام کرو یہاں سے ایک contact کا object بناو c is equal to یہ جو contacts والی آپ نے array list یہاں پہ بنائی ہے یہ یہ جو objects میں آ رہی ہے main سے اس کو نا یہاں پہ آپ ایک array list کا global variable بناو class کے اندر object یہاں پہ contact اور اس کا نام رکھ دیا contacts ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو اور ایک اور کام کرنا پڑے گا نا یہاں پہ آپ کو بلکہ آپ سب سے آسان جو طریقہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ get item کریں گے نا یہ دیکھو get item تو وہ آپ کو بدلے میں contact دے دے گا پورے کا پورا اس کو بس کیا پاس کر دیں نہیں یہاں سے position پاس کر دیں دوسرا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ یہاں پہ ایک array list بناتے object اور اس کو اس کے equal کر دیتے یہاں پہ اور اس کے بعد جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ نے اس طرح سے کرنا ہوتا تو یہاں پہ آپ لکھتے contact اور یہاں پہ آپ نے یہ array list بنا لی contacts کی اور یہاں پہ آپ نے کیا کر لینا تھا contacts کو equal to کر دینا تھا آپ نے object اب یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ contacts والی array list میں سے dot get کرو اس کو اس position کو get کرو یہ بھی طریقہ بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو جب یہاں پہ get view کا method مل رہا ہے تو میرے خیال سے آپ کو get item کا method مل رہا ہے تو آپ get item کا method ہی استعمال کر کے contact ایک آگیا ہے آپ کے پاس یہ کیا zero position ہے تو zero والا contact آیا ہوگا تو یہاں پہ c.get کیا کر لیں name کر لیں اسی طرح یہاں پہ tv name. set text اور یہاں پہ کیا کریں c.get phone یہاں پہ کر لیں اچھا ویسے تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ کبھی آپ کے پاس جو ہے نا یہ c null وغیرہ بھی آ سکتا تو ہم یہاں پہ کیا کہہتے ہیں cert کر دیتے ہیں c not null یہ c کبھی بھی null نہیں آئے گا اچھا یہ کرنے کے بعد میں یہاں پہ return کر لیتا ہوں اس وی کو تو یہ میں نے کر لیا یار اب ہر item کے اوپر آپ کو record نظر آ رہے ہوں گے جب پہلا record دوسرا record جس طرح یہاں پہ یہ علی اور رضا آ رہا ہے یہاں پہ تو اگر آپ چاہتے ہیں delete والے جو آپ کے پاس یہاں پہ delete والا یہ icon ہے اس پہ اگر click ہو تو یہ والا contact delete ہو جانا چاہیے تو یہاں پہ آپ کیا لکھو گے آپ کو گے iv delete dot set on click listener اور new اور view dot on click listener تو کیا click اس پہ کرتے ہیں ساتھ record delete ہو جانا چاہیے یہاں کے آپ سے پوچھا جائے ایک alert dialogue آپ کو show اور وہ پوچھے do you want to delete it آپ yes کریں تب delete ہو otherwise نہ ہو کیونکہ غلطی سے بھی اس پہ click ہو سکتا delete کے icon پہ تو یہاں پہ آپ بنا لے تو ایک alert dialogue dot اس پہ آپ call کرو گے builder اور یہاں پہ آپ اس کا نام رکھ لیتے ہو delete del dialogue یہ آپ نے نام رکھ لیتے ہیں is equal to new alert dialogue builder اور یہاں پہ context آپ کو پاس کرنا بڑھتا ہے تو context آپ کے پاس یہاں پہ نہیں ہے جبکہ یہ constructor کے اندر آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرو ایک context کا variable بنا لو اس کا نام context دیکھ لو یہاں پہ آپ کہو کہ this dot context is equal to context اب یہ والا context ہم use کر سکتے ہیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ use کر لیتا ہوں context اچھا یہ alert dialogue کا جو title ہے وہ کیا set کر دینا ہے وہ ہم set کر دیتے ہیں confirmation ٹھیک ہے اس کے بعد del dialogue کے اوپر ہم set message کیا کر دیتے ہیں do you really want to delete this contact یہ ہم نے کر دیا dot 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 اور اس کے بعد میں نے اس del dialogue کے اوپر دو بٹن لگانے ایک ہوتا ہے positive button اور ایک ہوتا ہے negative button تو positive button کے اوپر میں text لکھ دوں گا delete اور اس پہ مجھے click listener بھی لگانا پڑے گا کہ جب click ہو اس button پہ تب کیا ہونا چاہیے اسی طرح del dialogue کے اوپر dot set negative button اس پہ بھی میں کیا کہا اس پہ کہایا تھا cancel cancel پہ تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے new اور on click listener اس پہ لگا دیا آپ نے اور یہاں پہ آپ نے اس dialogue کو کیا کر دینا ہے show کر دینا ٹھیک ہے یہ show ضرور آپ نے کرنا ہے دروازہ آپ کو یہ dialogue نظر نہیں آئے گا تو چلیں اب ایک کام یہاں پہ یہ کریں گے ہم کہ جیسی اس نے کا delete کرو تو یار array list کے اندر آپ کا پڑا ہوا ہے نا data تو دیکھیں یہاں پہ remove کا آپ کو method مل رہا ہوگا remove تو ہم اگر یہاں پہ call کر لیں remove کے method کو اور یہاں پہ وہ والا جو contact تھا وہ بھیج دیں تو اس کے بعد آپ کو notify کرنا پڑے گا کہ آپ کا data set کیا ہو ہے change ہو ہے یہاں پہ یہاں بتانا پڑے گا تو یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں notify data set change کہ data set میں سے ایک value delete ہوئی ہے تاکہ view جو ہمیں نظر آ رہی ہوگی application کے اوپر یہاں پہ اس میں سے وہ data remove ہو جانا چاہیے otherwise اگر آپ نے notify نہ نہ کیا تو back end سے data delete ہو جائے گا لیکن front end پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا تو چلیں ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد اچھا یہ delete والا ہو گیا اب update والا معاملہ رہ گیا ہے update ہم کیسے کریں گے کہ پوری list کی ایک item کے اوپر یہاں پہ اس پوری item کے اوپر جہاں پہ بھی click ہوگا ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ ایک alert dialogue open کروانا ہے جس پہ پورا form نظر آ رہا ہوگا name بھی اور phone number بھی ہم سے لیا جائے گا نیا phone number اور نیا name تو ہم update کریں گے تو record back end پہ جب update ہو تو front end پہ دکھانے کے لئے پھر دوبارہ notify data set change call کر لیں گے تو اب میں اس کو یہاں سے کر دیتا ہوں راب یہ جو پورا view ہے اس view کے اوپر میں کیا کرتا ہوں long click listener لگا دیتا ہوں اور اس پہ new view.on long click listener اور یہاں پہ میں ایک alert dialogue show کروں گا alert dialogue same اسی طرح کا ہوگا تو ہم ایک کام نہ کریں کہ اسی کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ paste کر لیتے ہیں لیکن of course یہ delete والا نہیں ہوگا dialogue یہ کونسا ہوگا update dialogue ہوگا اور یہاں پہ بھی آجے گا update dialogue اور یہاں پہ آجے گا update record اب دیکھو یہاں پہ آپ کو یہ جو ڈیل والا set message آپ کر رہے تھے اب آپ کو set message نہیں کرنا بلکہ یہاں پہ update کے اوپر آپ کو پورا form دکھانا ہے set view کر کے تو set view کر کے form دکھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے اس form کو design کرنا پڑے گا تو یہاں سے ہم کیا کام کر لیتے ہیں layout کے folder پہ right click کرتے ہیں right click کر کے new اور یہاں پہ layout resource file بناتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں add contact form اوکے کیا اور اچھا یہاں پہ form ہم design کرتے ہیں اس کا یہ constant layout ہے اس کو یہاں سے ختم کر کے کیا کر دیتے ہیں اس کو میں نے کر دیا linear layout اور اس کی orientation میں نے کر دی vertical اور اس کی gravity gravity ہاں اس کی gravity آپ کر دیں center کر دیں اور اس کا آپ جو پیڈنگ ہے نا اس کی پیڈنگ کر دیں 10 ڈی پی ابھی اس میں record وغیرہ add کریں گے تو آپ کو یہ padding پیڈنگ کا سمجھا جائے اس پہ edit text apply کریں match parent اور rap content اور اس پہ آپ hint apply کر دیں اور لکھ دیں enter the بلکہ اس پہ hint enter the name یہ آپ apply کر دیں اور اس کا id رکھ دیں آپ et اور یہاں پہ آپ نے کر دیا et اسی طرح یہاں پہ ایک اور آپ کے پاس آجے گا ctrl ڈ کریں اس کو select کر کے تو duplicate آجے گا enter the phone یہ آگیا تو یہاں پہ اس کو کہہ دیں et phone بس یہ دو اور phone کے اوپر جو input type ہے نا یہاں پہ key word وہ phone والا ہی نظر آنا چاہیے اچھا یہ آپ کے پاس آگیا اور اس کا margin جو top ہے نا وہ آپ کر دیں 5 ڈی پی تاکہ تھوڑا سا ان میں نا difference ذرا آجائے اچھا یہ form بن گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ adapter کے code کے اندر جو یہ alert dialogue بنایا تھا یہاں پہ نا آپ کو ایک view بنانا پڑے گا view is equal to layout inflator dot from context میں وہ context پاس کر دیں آگے dot inflate کروانا ہے inflate میں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کیسے inflate آپ نے کروانا ہے r.layout کون سا والا form یہ والا form ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ view group وہ ہمارے پاس ہے نہیں یہاں پہ اور null اور تیسرے نمبر پہ ہم بھیج دیں گے false تو یہ آپ کی جو layout والی فائل ہے نا add new form یہ آجے ہی کس کے اندر اس view کے اندر تو آپ یہاں پہ اس view کو پاس کر دیں افکوس یہاں پہ delete آئیکن نہیں ہوگا بلکہ update ڈائلوگ ہوگا اور یہاں پہ delete کی جگہ پہ آپ نے لکھا ہوگا update اور یہاں سے remove and notify data sets کو میں کار دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں update ڈائلوگ کا cancel ہے اور یہاں پہ آجے گا update ڈائلوگ show اچھا اب ہونا یہ چاہیے کہ جب view کے پورے view کے اوپر click ہوا ہے نا تو view پہ click ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا جب یہ form open ہو تو ابھی تو اس form پہ یہ لکھا آجے گا یہاں پہ کہ enter the name اور enter the phone یہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ پہ وہ values جو یہاں پہ adapter میں یہ position کی base پہ آپ نے contact get کیا تھا نا اس contact کی information آپ نے دکھا دینی ہے جو پرانی والی تاکہ update کرنا آسان ہو تو اس کے لیے آپ کو نا یہاں پہ hooks بنانے پڑیں گے تو یہاں پہ hooks کس کس کے بنانے پڑیں گے صرف آپ edit text 2 بنا لو et name اور اس کو برابر آپ کر دو view.findviewbydr.id.et name اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور control ڈی کرو اور یہاں پہ کہہ دو et phone اور یہاں پہ آپ کہتے ہو et phone یہ آپ کے پاس آگیا اور et name کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے set text اور کون سا set text c.get name یہ اسی طرح et phone کے اوپر بھی آپ کیا کرو گے .set text c.get phone یہ c کیا چیز ہے c یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہ contact get کیا تھا اس position والا یہ وہ ہے تو جب یہ form آپ کو نظر آئے گا update پہ کلک ہوگا تو یوزر نے نئی ویلیز کچھ انٹر کر دیں تو یہاں پہ میں سٹرنگ بنا لیتا ہوں میں کہتا ہوں name کے اندر کیا آجے یہ جو et name .get text .to string .trim trim کیا کام کرتا ہے کہ جو start میں یا end پہ اگر کوئی extra space لگی اس کو remove کرتا ہے تو یہ اگر آپ کو trim وغیرہ کا یا to string کا نہیں پتا تو آپ میرے previous tutorials دیکھ سکتے ہو اسی کے اوپر یہاں پہ جاوا والی playlist اگر آپ کو جاوا میں coding نہیں آتی جاوا کا نہیں آپ کو پتا تو آپ جاوا کی playlist دیکھ سکتے ہو playlist میں جا کے تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں string phone is equal to et phone .get text .to string . اچھا اس پہ trim کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کی بورڈ phone والا شہر ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں اگر تو name جو ہے وہ is empty ہے یہاں پھر phone empty ہے تو یہاں پہ ہم نے toast کروا دینا اور toast کے اندر یہاں پہ آجا ہے context اور یہاں پہ آپ نے کہنا something is missing else کا مطلب یہ user نے values دیں ہیں تو آپ اسی c کے اوپر set name کر دو یہ والا name اور c.set phone کر دو اور اس کے اندر phone آپ بھیج اور یہاں پہ آپ کہہ دو نوٹیفائی ڈیٹا سیٹ چینج ڈیٹا سیٹ چینج ہوا ہے تاکہ ہمیں front end پہ وہ دکھا سکے اور یہاں پہ ایک toast message بھی کروا دیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ دیا context اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں اچھا اب دیکھو old name میں چاہ رہا ہوں کہ یار مجھے شو یہاں پہ کہ اگر ali تھا نا ali کو میں نے وقاس رکھ دیا تو شو یہ ہونا چاہیے کہ ali has been updated ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک string بناتا ہوں old name is equal to c کی جو پرانی value ہے نا name وہ یہاں پہ get کر لیتے ہیں اب میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں old name اور یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں has been updated اچھا اگر میں یہاں پہ لکھتا کہ c.get name تو پتہ کون سا name آنا تھا جو update ہو چکہ وہ والا name یہاں پہ show ہو جانا تھا اگر اس old name کی جگہ پہ میں یہ لکھتا ہوں direct c.get name اس طرح سے تو یہ آپ کو updated والا نام show کروا رہا ہوگا پرانا نام نہیں آ رہا ہوگا تو چلیں یہ ہو گیا update اور یہ delete بھی ہو گیا اب ایک کام صرف کر لیتے ہیں ہم لوگ main activity میں آتے ہیں یہ adapter ہم لوگوں نے یہاں پہ بنایا ہویا اب اگر ہمارے پاس یہ جو fab add new contact پہ کلکو تو of course اس پہ بھی ہمیں ایک alert dialogue show ہونا چاہئے اور اس کا نام ہونا چاہئے add dialogue is equal to new alert dialogue.builder اور یہاں پہ ہم نے کہا دیا main activity.this context کے طور پہ اور یہاں پہ میں کہتا ہوں add dialogue.set title اس پہ ہم کیا کہہ دیتے ہیں add new contact اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں add dialogue.set view ویو ہمیں اس پہ فارم دکھانا ہے تو فارم کو یہاں پہ inflate کروا لیتے ہیں تو ویو بنائیں گے یہاں پہ اور is equal to layout inflater dot from یہاں پہ context میں لکھ دیں گے main activity.this اور inflate کروا دیں گے add.layout.add contact form اور یہاں پہ null اور تیسرے نمبر پہ false اور یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا اس ویو کو پاس کر دیا تو یہاں پہ آپ کو hooks بنانے پڑیں گے add text et name is equal to view dot find view ڈی آر ڈوٹ آئی ڈی ڈوٹ اچھا وہ ہم نے update کے لیے بنایا تھا adapter کے اندر یہ add کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں فارم تو یہاں پہ control ڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں et phone اور یہاں پہ بھی آگیا اس کے بعد یہ add ڈائلوگ پہ set positive button ہے اس کو ہم کہا دیتے ہیں save اور new اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں string بناتے ہیں name is equal to et name dot get text dot to string dot trim اور یہاں پہ ایک string بنا لیتے ہیں phone is equal to to et phone dot get text dot to string یہ ہم نے کر دیا اب یہاں پہ if لگا دیتے ہیں name اگر empty آگیا یہاں پھر phone empty آگیا تو کیا کام کرنا ہے یہاں پہ toast کر دینا ہے اور toast کے اندر یہاں پہ کہہ دینا something is missing in the form یہ کر لیا else کے اندر ہم کیا کام کریں گے else کے اندر contacts والی جو array list ہے میں اس میں add کروا دیں گے new contact اور اس میں name چلا جائے گا اور phone چلا جائے گا یہ دو چیزیں اور یہاں پہ adapter کو ضرورہ آپ نے کہہ دینا ہے کہ notify data set change اور یہاں پہ toast کر دیتے ہیں کہ contact added یہاں پہ کہہ دیتے ہیں name plus concatenation کے لیے has been added ٹھیک ہے یہ ہم نے message display کر دیا اب last جو رہ گیا وہ یہ رہ گیا ہے کہ آپ نے یہ adapter بنا تو لیا ہے لیکن اس کو آپ نے set بھی کرنا ہے تو lv contacts.set adapter اور اس میں کیا پاس کر دیتے ہیں یہ والا adapter ہم پاس کر دیتے ہیں اور اس application کو run کر کے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا آپ کو output دکھاتی ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ application run ہو گئی ہے اب اس کو test ہم کرتے ہیں of course in items کے درمیان ہمیں تھوڑا سا margin دینا پڑے گا لیکن وہ چلیں بعد میں دے لیتے ہیں یہاں پہ ہم delete پہ click کرتے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے do you really want to delete this cancel کر دیتے ہیں ابھی دوبارہ delete پہ click کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو آپ delete ہو گیا record یہاں سے add کرتے ہیں اور add کے اوپر ہمیں یہ dialogue کیوں نہیں show ہوا تو دیکھو add dialogue پہ جب تک آپ یہاں پہ لکھو گے نہیں نینہ add dialogue.show تب تک ہمیں dialogue show نہیں ہوگا تو اس کو ہم بعد میں rerun کر لیتے ہیں اس سے پہلے test کرتے ہیں کہ کیا اس پہ long click کر کے رکھیں تو چل رہا ہے دیکھو long click کے اوپر ہمارے پاس ali آیا ہے اور ali کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اس کا نمبر آرہا one two three تو ہمارے پاس یہ جو record show ہو رہا ہے ابھی currently یہاں پہ یہ show کر رہا ہے zero one two three اچھا یہ dummy record وہ show کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ کیوں یہاں پہ یہ problem کر رہا ہے contact adapter میں جاتے ہیں contact adapter میں جہاں پہ آپ نے ہاں ہاں یہاں پہ کیونکہ آپ نے نا ٹی وی نیم کے اوپر دیکھو یہ position سے contact get کر کے نا آپ نے ٹی وی نیم پہ تو نیم سیٹ کر دی یہاں پہ لکھنا تھا آپ نے ٹی وی فون تو ابھی اس کو ہم دوبارہ سے rerun کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی application چل رہی ہے تو آپ کے پاس دو records آپ کو نظر آ رہے ہیں کس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ آپ نے dummy records ایڈ کی ہیں تو let's remove these dummy records اور rerun کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہاں پہ کوئی بھی record ابھی فی الحال نظر نہیں آنا چاہیے ابھی جیسی application چلی ہے تو میں یہاں پہ کوئی contact نظر نہیں آ رہا نیو contact ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کہا علی phone number میں نے اس کو یوں دے دیا کوئی بھی ایڈ کیا اس کے بعد ایک اور ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ کامران کامران کا بھی کوئی number میں نے دے دیا اچھا اب میں یہاں پہ جب یہ click کر رہا ہوں delete کیا تو وہ record delete وغیرہ اور ایک اور record ایڈ کر لیتے ہیں حمزہ اور یہاں پہ حمزہ کا record ہم نے ایڈ کر دیا اب حمزہ کو update کرتے ہیں دیکھو حمزہ کو یہاں پہ جیسی long click کر کے رکھا ہے ڈائلوگ open ہوا یہاں پہ حمزہ علی کر دیتے ہیں update کرتے ہیں تو دیکھو حمزہ علی change ہو گیا تو یہ اس ٹائم آپ کو پورے کا پورا crud یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس پہ اگر ہم numbers وغیرہ add کرتے جائیں گے تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ آپ کو scroll view اس میں by default اس کی property آپ کو ملتی ہے میں کچھ records یہاں پہ add کرتا ہوں مجاہد اور اس کے بعد ایک دو اور record add کر لیتے ہیں یاسر اور یہاں سے کر دیتے ہیں نبیل اور ایک اور record add کر دیتے ہیں یہاں سے زمان تو یہ دیکھو یہ scroll کی آپ کو فسلیٹی دے رہا ہے یہ زیادہ بہتر پتہ چلے گی جب ایک اور add کر لیں گے رہان سلیم اور یہاں سے یہ number ہم نے دے دیا تو یہ دیکھو آپ کو یہ scroll کی property بھی دے رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ delete وغیرہ ساری فنکشنالٹیز بلکل ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کلک کرتے ہیں update بھی ہو رہا ہے add بھی ہو رہا ہے view بھی سارے record ہو رہے ہیں تو یہ crud ہم نے perform کیا اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں کر سکتے ہیں میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا تو stay tuned with my channel in future اور بھی بڑی مزے مزے کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی تو آپ اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ take care